اور ان لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ یہاں کے کیا اسثانی مددے ہیں آخر کار ان کے دل میں کیا چلنا ہے ان لوگوں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے دادا آپ دادا کیا نام ہے آپ کا ستیس چند گپتہ کیا کرتے ہیں آپ دکان ہے سریعہ سیمنٹ کی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اکھلیش یہ عدب جو ہیں وہ یہاں سے بیدان سواج چڑنا و لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہاں کے اسثانی مددے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کے جو بکاس ہیں وہ کس طریقے سے کر پائیں گے بکاس بہت اچھے کروائے اگلیز نے اچھے کریں گے یہاں پر شماجبادی پارٹی سے لگ بک پہلے کتنے لوگ رہ چکے ہیں بیدائی ہمیشہ سماجبادی پارٹی بیدائی رہے ہیں ایک آج جب تب ہوا ہے پیچھے پیچھے ابھی تک کتنا بکاس ہوا ہے آپ نے کیسا دیکھا ہے بکاس اچھا چلا آئیے نکلا آئیے کیا نا آئیوے ایکس پریس بے اگلیز کی یہ روڑوے بہت اچھا بنا ہوا اگلیز کی دین اور یہ سڑکے ہڑکیں سب اگلیز نہیں بنوائیں اور یوگی سرکار کی کیسے دیکھ رہے ہیں پاس سال یوگین کچھ کروائے ہی نہیں کس طریقے سے موڑ بنا رہی ہے ایک طرف جائے کا بلکل دو لاکھ ڈائی لاکھ سے جیت ہوگی نہیں بہت بسال جیت ہوگی پوری اتوار پردیس میں نہیں یہاں سے جب کریل سے بے پچھ میں اور کون ان کے ساتھ چناؤں لڑنے کی دیکھ رہا ہے ان کو کون ٹکر دے رہا ہے وہاں یہ جو کچھ ہے اکھلے سے آدھے بھی چناؤں جیتے ہیں کریل سے کوئی ٹکر نہیں نہیں ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سماجبادی پارٹی کے راشتی ادیش جو ہیں وہ کریل سے بدان سوا چناؤں لڑنے اگلے تیار ہو چکے ہیں تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم ان کے کارکال کی باتیں اگر بتائیں آپ کو اکھلے جی کے کارکال میں پچھلے پانچ سال جو اگلے جی کو ملے تھے انہوں نے اپنے پانچ سال کے کارکال میں اتنا چوم کی بکاس کیا ہے پورے اتر پردیس کی بات کر رہا ہوں کھالی اپنے شتری بات نہیں کر رہا ہوں پورے اتر پردیس میں انہوں نے اتنا بکاس کیا ہے کہ آج جنتہ اپنی آسا بھری نیواؤں سے پسند کر رہی ہے اکھلے جی کو لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بیجے پی سرکار آئی ہے پانچ سال اس نے ساسن کیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ بکاس کیا ہے کہ ایک اوپر بکاس کیا آپ نے نا تو کوئی روڑے بنائی آپ نے نائی لوگوں کو روجگار دیا نائی نوکریاں دیں جو بھی نوکریاں تھیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کر دیا سب مطلب جو بھی سرکاری نوکریاں تھی ان پر پرائیویٹ پرائیویٹی مطلب سنسطہ راج کرے گی یہ کون سا نیم نکال رکھا ہے سرکار نے لگاتار لیکن بھارتی زندہ پارٹی کے جو نیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مندر بنوا دیا نوکریاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے مندر بنانا اچھی بات ہے لوگوں کی آستہ ہوتی ہے بھگوان کے پتی مندر بننے سے سب کام اچھے تھوڑ ہو جاتے ہیں ہمارے من مستق میں اگر بھگوان ہوگا تو وہ بھگوان میرے اندر ہی بسا ہے لیکن اگر مندر بنانے سے آپ یہ کہو کہ ہم نے مندر بنا دیا اسے میں بورٹ مل جائے جنتہ اتنی نعراج بیٹھی ہوئی ہے جس کو روجگار نہیں مل پا رہا ہے اور مکھمنٹری جی نے کہ لوگ جو موڈی جی نے کٹورا بجوائیا تھا نا تھالی وہ ہی کنڈیشن کر دی ہے آدمی آگے چل کے یہی کرے گا یہی کرے گا سچ بات ہے وہ ہم میڈیا کے مادیم سے بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے مادیم سے کہ یوگی جی اور موڈی جی ان کا کوئی بکاس کا فندہ نہیں ہے وہ لوگوں کو گھومراہ کرتے رہتے ہیں اپنوں بات اپنی باتوں کے مادیم سے اور کوئی بکاس کوئی بکاس کا ارثی نہیں ہے وہ لوگوں سے ہم بات کریں گے دادا کیا نام ہے آپ کا میرا نام بپن پانڈے ہے میں برامر سماس سے آتا ہوں اور ویسے میں کشان ہوں تو برامر ہیں آپ تو پھر بی جے پی کے ساتھ ہوں گے دیکھئے یہ بات سچ تھی کہ بی جے پی کسی سمیں برامروں کی پارٹی ہوا کرتی تھی لیکن جب سے اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار بنی تاور توڑ اپرادی کسی بھی جاتکہ ہو سکتا لیکن سب سے زیادہ ہتھی آئیں اگر کسی مکہ منتری نے کروائیں یمرامروں کی تو صرف ہی ہوگی آجتنا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں ساتھ جو انہیں انکاؤنٹر کرائے ہیں وہ ایک مافیا تھے گھنڈے تھے ان لوگوں کے ہوئے ہیں نہیں گھنڈا ایک ہی جاتکہ ہوتا ہے گھنڈیا کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے لیکن برامری گھنڈے ہیں تھاکر گھنڈے نہیں ہیں انہی جات کے لوگ گھنڈے نہیں ہیں تو یہ بتائی ہوگی آجتنا چیزی کی کتنے تھاکروں کی انکاؤنٹر کروائیں کم سے کم دو ہزار برامروں کی تاور توڑ اتر پردیس میں اتیاں کی گئی ہیں برامر برامر سماج میں آکروش ہے پورے اتر پردیس کا برامر سماج باری پارٹی کے ساتھ ہے اور رہی بات کرہل بدانسوا چیتر کی تو کرہل بدانسوا چیتر کا برامروں کا ست پرسط پورت مانی راستی ادیت برامروں کا ہی نہیں ساری جاتیوں کا ایک طرفہ لہر ہے لہر ہے لہر بھی نہیں مہا توبھان جس کو بولتے ہیں وہ ہے سماج باری پارٹی اتر پردیس میں ہی نہیں بلکہ جس دن دسمات کو چناؤ اوپن ہوگا اس نے راشتی ادیتش کی انڈیا کی سب سے بڑی جیت ہوگی آپ یہ پاس کرہل تو ان کا دل کا رشتہ ہے چولی دامن کا ساتھ ہے کرہل میں نہ کوئی جات برگ ہے نہ کوئی دھرم بھید باؤ ہے شرف اور شرف سماج باری پارٹی کے لوگ نماز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے دل کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ اور کوئی کیا لگتا ہے کہ اور کوئی جو دل سے یہاں چناؤ لڑے گا اس کو کیا کوئی لاو نہیں ہوگا کیا دیکھو سارے پارٹیاں اپنے اپنے پرتیاسی اٹھارتے ہیں تو یہ تو سب فارمالٹی ہے چناؤ ایک طرف ہے کئی کوئی دم نہیں ہے یوگی سرکار کے آپ نے پانچ سال کیسے دیکھیں انیس سو سہتالیس سیلے کے اترپردیس میں جتنی بھی شرکار ہیں سب سے نکمی نکرسٹ و برشتتم سرکار اگر کوئی رہی ہے تو یوگی سرکار نہیں ہے ایتنا مانتے ہیں آپ تو اور کیا کہنا چاہیں گے جیسے آپ کے جو کریل کے جو اسثانیاں مددے ہیں وہ کیا رہیں گے جو اکھلیج جی یہاں سے چناؤ جیت جاتے ہیں کریل میں کوئی اسثانیاں مددے ہی نہیں ہے کریل میں سرمانگید بکاش صرف اور صرف سماجبادی پارٹی کی سرکار میں ہی سمبب ہے ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال میں یوگی جی کی سرکار میں ایک بھی اینٹ کہیں بھی نہیں لگی ہے اور نہ کوئی کار ہوا ہے ساری بیوستہیں بری طرح سے دوست ہو گئی ہیں اور مہنپوری جن پر اٹھا پردیش کا پانچ سال میں سب سے پچھلا جنبت ثابت ہوا ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ہم بات کریں گے کیا کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بیدان صاحبہ چناؤں لڑیں گے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے آپ کہاں جانا چاہیں گے بہت اچھا لڑیں گے چناؤں اور بہت اچھی جیت ہوگی ہم سائد اتر پردیش میں سب سے ٹاپ جیت اکھلی سیادب کی ہوگی اور بڑی اچھی جیت ہوگی اور کریل میں بیکاس بھی کرائے تو اکھلی سیادب نہیں کرائے بھائی کسی نے پھرکاس نہیں کرائے یہ روڑے ججہ جہاں جہاں لوگ کھڑے یہ انہی کی دینہ جو بنا تھا آج اسے بابا جی کی پوری سرکار نکل گئی اس کا اوڈگاٹن نہیں ہو ابھی تک اس روڑے بیس بھی کا جی جی اچھا یہ سب بھیدباؤ چلنا ہے اب اس سے جانا ہو سکتا ہے تو کریل سے کیا کوئی بھیدباؤ رہا ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے تو کس طریقے دیکھتے ہیں جب یہاں سے بیدھائک ہو جائیں گے ادھے جی آپ کے تو کیا لگتا ہے کہ اس اس کا اوڈگاٹن ہو سکے گا نہیں ہوگا ہوگا جب ہمارے راستی ادھرچی مکھ منتری بن جائیں گے اس کا اوڈگاٹن ہوگا اور سارے کام سچار دوسری چلیں گے اور یہی نہیں پوری اچھا کام چلتا ہے یہ ایکس پریس جو بنا ہوا ہے انہیں کی دینے جو ہم لوگ ڈلی سے لے کے تک تین چار گھنٹیں پہنچ جاتے ہیں یوگی سرکار کے پانچ سال آپ نے کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں مر مر کے جی ہم لوگ ہم لوگ مر مر کے جی رہے ہیں بیجنس سب چوپٹ ہے سب سسٹم ختم ہو چکے کوئی مطلب نہیں یہ سمیں یوگی جی کا کیا کر رہا ہے گلہ دے دے رہا ہے دس کے لوگ ہم لوگوں بھیگ دے رہا ہے اور سب روزگار ختم نوکریاں ختم پرائیوٹ سیکٹر والی سب ختم گھر پر لیٹ گئے لڑکیں کہنا کہنا یہ ہے جو جس کے پاس گریبوں کے پاس چھت نہیں تھی ان کو ہم نے چھت دینا کا کام کیا چھت دینا کام کیا وہ تو سبھی دیتے ہیں وہ تو سرکار اپنا اپنا پھنڈا کر رہی ہے چھت دے دیا آپ نے کسی کو لیکن وہ روپے آیا کہاں سے آپ نے کہاں سے روپے آپ نے جیب سے دیا کیا وہ سرکار روپے وہ دیا ہے وہ کمپنیاں بند ہو گئیں وہ گھر آگئی لڑکیں اب وہ کیا کریں گے وہ تو ایک بیماری تھی اس وجہ سے لوگ ڈاؤن کرنا پڑا تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ڈاؤن کیا ایسا تھا وہ بیماری تھی یہ بات سے ہی چلو بیماری تھی لیکن اس سے سسٹم یہ ہوتا ہے جو کمپنیاں بند ہو گئی ہیں وہ کمپنیوں کو بھی چالیو کرنا چاہیے تھا کچھ نئی نئی پھیکٹی ڈالنا چاہیے تھا جو یہ لڑکے گھر آگا ہے تو یہاں اس جگہ انتجام کرنا چاہیے تھا جو بچوں کا سو چار روپ سے بکاس ہو سکے ایسا کچھ نہیں بہایا ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں ان سے بات کریں گے دادا کیا نام میرا نام سوسیل کماری جی سر سوسیل جی کہاں کے رہنے والے ہیں میں یہاں کے رہنے والا ہوں سہل کے کیا کرتے ہیں آپ تھوڑا بڑا کام کرتے ہیں چھناو تو ان کے لیے یہاں کا بہت ہی مار میں وہ دیس ہے اور چھناو نہیں ہے یہ تو بہت بڑا میدان ہے جو انہیں آج سے کئی سمیسے ہی نہیں سماج بادی کا یہاں ایک بہا رہا ہے رہا اور رہے گا رہی بات جو جنتا کو بھولانے کی بھٹکانے کی بات آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ اللیگل بات ہے آج ہمارا کسان اتنی بھینکر سردی میں کھیتوں میں بیٹھا ہے کانپ رہا ہے بیمار ہو رہا ہے مر رہا ہے کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے گورنمنٹ سب لائک ہوتی ہے پر کسان کسی لائک نہیں ہوتا ہے اس کے پرتے جو فصل کسان کرج نکال کے لگاتا ہے اور اس کی ناجائز پرسووں سے دست کی جا رہی ہے یہ کوئی دھارمک بھیو نہیں ہے نہیں دھارمک بات ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سرکار میں کسان پریشان رہا ہے دیکھو سماج بادی جو سرکار ہے وہ جنپری سرکار ہے اور جو سماج میں کام سماج بادی نے کر کے دکھایا ہے وہ آج جب سے دیس آجاد ہوا ہے تب سے کسی نے نہیں کیا نہ کر پائے گا ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے دادا کیا ناما ربی جی کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ اکھلیز جی آپ کے پاس کئی چھیتر سے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں وہ سینفہی کے رہنے والے ہیں یہ ہم لوگوں کا صوبہ گیا ہے کہ آدھڑی راشتی ادھے جی جو ہمارے سر جمی سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان کا میں ہر دیکھ بندن اب نندن اور سواگت کرتا ہوں اور ہم لوگوں کا یہ پڑھ ہے سماج بادیوں کا یہ پورا سماج بادی پارٹی کے ایک ایک کار کرتا ہے سماج بادی پارٹی کے راشتی ادھے سے آدھڑی اکھلیس یادب کو کم سے کم لاکھوں بوٹوں سے جتا کر اور ہم لوگوں کا یہ بھی صوبہ گیا ہے کہ ہم لوگ بدائی کے ساتھ ساتھ ایک مکمنتری کو بھی بود دیں گے تو پہلے یہاں کے ابھی برطمان بیدائی کون ہے برطمان بیدائی شری سوبران سنگھ یادب جی کس طریقے سے کام کیا انہوں نے یہاں ان کا کام سماج بادی پارٹی کے تو پورا کھجانے کھلا رہا ہے جب تک سماج بادی پارٹی کی سرکار رہی تو پورا چاروں طرف بکاس کی گنگا بہا ہی رہی تھی تو بیدائی جی کا بھی سیوگ راہ کہیں بکاس انہوں نے بھی کرایا ہے ہم لوگوں کا یہ بہت بڑا سوباک یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آدھنی راشتی ادھر جی کو بود ڈالیں گے یہ جو ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کرہل بس سٹینڈ کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ابھی تک ادھگاٹن نہیں ہوئے بن کے تیار ہو گیا ہے کیا بزر ہے اس کی اب یہ تو پوری جانکاری ہمیں نہیں ہے لیکن ادھگاٹن تو ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی سماج بادی پارٹی سرکار میں ہی بنا تھا لیکن کنی کارڑوں کنی کارڑوں کے کارڑا چلتے ہوئے نہیں ہو پایا اس کا تو یہ بجے رہی ہم اس باقت ہم کرہل میں موجود تھے کرہل کی زنطہ ہمارے ساتھ تھی سبھی لوگوں نے اپنی اپنی رائرک کی اسی صحیح سے ہیڈ لائنس انڈیا کے ساتھ بنے رہیے میں آپ کے ساتھ شوانکت بنی نمشکار